رشتوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں اب آتے ہیں اپنے موضوعی طرف مجاز صاحب علم سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور علم کے زیادہ سی بات ہے ہر آدمی سے علم سیکھنا چاہتا ہے کچھ کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکتا لیکن سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں علم ہے کیا علم سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندھ کے گئے ہیں قرآن میں بھی اللہ نے علم کی بڑی فوقیت بیان کیا مجھے پہلا سوال یہ تھا علم ہے کیا علم جو ہے وہ زندگی کو صحیح طرح سے گزارنے کا ایک طریقہ ہے تعلیم جو ہے نا تعلیم وہ اگر آپ کی تربیت میں نہیں آتی ہے تو وہ صرف علم ہے اور اگر آپ کی تربیت کر دے تعلیم تب وہ پوری طرح سے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں انسانی شخصیت کو سوالنے کا نام ہم یہ کہہ سکتے ہیں تعلیم اور تربیت دونوں پہلے حصر میں پچھلے لوگوں کو آپ دیکھو تو تعلیم کے ساتھ تربیت استعمال کرتے تھے اب صرف معاشی زندگی گزارنے کے لیے معاشی کے لیے تعلیم لی جاتی ہے اچھی جوب یا اچھا بجنس اس کے لیے دونیاوی اور دینی ہے نہیں حصر میں دارہ علم جو ہے وہ اللہ کا دیا ہے آپ کو دماغ کس نے دیا اللہ نے تو آپ جتنا بھی علم دنیاوی یا دینی سیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے برابر ہے یہ کیسے کونسا اللہ کا علم ہو گیا یہ کیوں نہیں اللہ کا علم ہے اس نے تو آپ کو دیا دماغ اس سے آپ نے سیکھا اس سے انسانیت کو فائدہ ہوا اگر آپ دنیاوی علم نہیں سیکھتے اور ڈسکوریز نہیں کرتے تو آپ غیروں کی کی ہوئی ڈسکوریز سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ محتاج ہو جائیں گے جو آج ہمارا حال ہے مرنہ پچھلے ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں ان کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں علم سے یہ علم میتمیٹک کا علم کے کہیں الگ سے ہے اس کائنات کا نہیں ہے اللہ کا نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بات میں نہیں سمجھ جا رہی کہ یہ کائنات اللہ کی یہ بھی اس کائنات کا علم ہے جی سمجھے تو یہ علم بھی اللہ کا ہی ہوا بلکل تمام ڈسکوریز آپ سائنس کا علم سمجھ لیں آپ میت کا علم سمجھ لیں آپ ڈاکٹری کا علم سمجھ لیں انجینئرنگ کا تمام علم اللہ رب العزت کے دیئے ہو ہیں اور آج اس معاشرے کو اچھے مسلمان ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے اچھے مسلمان انجینئروں کی بھی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے ہم ڈاکٹر بنے انجینئر بنے پروفیسر بنے ایک مسلمان بننا کتنا ضروری ہے سمجھے اس علم کی روشنی میں آپ نے جملہ نہیں سنا شاید میں نے مسلمان ڈاکٹر کا ڈاکٹر نہیں کہا میں نے مسلمان انجینئر کا انجینئر نہیں کہا کیونکہ بہت ہیں تو آج ہم انجینئر بھی ڈاکٹر بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں وہ علم کہاں ہے تو وہی علم اس کی وجہ یہی ہے اصل میں میں آپ کو بات بتا ہوں ہوا یہ ہے کہ جب بچہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میرے ماں باپ رات کو میرے کپڑے ہی پریس کر کے رکھتے ہیں ٹیفن صاف کر کے رکھتے ہیں آدھے گھنٹے پہلے بین کا انتظار کریں گے تو اسے لگتا ہے کہ بڑی ویلیو بڑے ترتیب سے اسے سیکھا جانا یہ علم کو اور جب دیکھیں گے کہ مسجد سے اعلان ہو رہا اس کے بعد بھی نہیں بھیجے گا ساڑے وے کپڑوں میں سوتے وے کپڑوں میں اٹھا گے مسجد بھیج دیا یہ تو ناظر میں نے بارہا کہا ہے یہ تمام تر کہا ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر جو اہمیت رہ گئی وہ دنیا کی رہ گئی جو ایک سب سے پہلی بات تو ہماری اسطلاحی غلط تھی کہ دنیاوی دینی دو علم ہوتے ہیں یہ دو علم ہیں یہ بھی اللہ کا علم ہے لیکن اس سے پہلے جب تک ہماری شخصیت نہیں سمارے گی لیکن یہ والا علم جو ہم کہہ رہے ہیں جس کے ہم بات کر رہے ہیں مجال صاحب جس کو ہم نے دنیاوی علم کا نام دی دیا یہ ہماری شخصیت نہیں سمارتی یہ ہمارا ایک روزگار کا ذریعہ ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں علم تعلیم وہ شخصیت سمارنے کا ذریعہ وہ کیا ہے وہ اسلام نہیں ہمیں دیا ہے ذرا اس طریقے کے بارے بات کر رہا ہم کہ وہ علم جو ہے قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ مجادلہ ہے اٹھاون نمبر سورت اس کی گیارہ نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ علم و عمل والوں کا درجہ علم والوں پہ زیادہ ہے اگر آپ اسلام میں ہیں اور آپ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے پاس علم بھی ہے تو آپ کا درجہ اللہ کی نظر میں بھی زیادہ ہے اور یہاں بھی عزتیں ملیں گی علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہے کہ جو تم نہیں جانتے وہ علم والوں سے پوچھو آج کون پوچھنا چاہتا ہے کوئی کسی کے پاس جانے وہ تیار نہیں ہے نیٹ نے سارا کیپچر کر لیا اور یہ جو کوویڈ چلا ہے اس کی وجہ سے بچے جو بلکل ہی صدی ہے ہاں بلکل بچوں کو ہاتھ میں ممبائل آگئے وہ پڑھائی کی وجہ دوسری طرف سے نکل گئے بچے اس میں آٹومیٹکلی کچھ ہے کچھ کھل کہہ رکھ آتا ہے لیکن جس امت کا نبی یہ کہہ کے کیا ہو کہ تمام مسلمان عورت میں علم کا حصول فرض ہے اس امت کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کوویڈ کی ویسے اسکولوں سے دور ہو گئے ایڈمیشن ہی ختم ہو گئے مطلب دسیوں بیشیوں کے تو میں نے کرایا ایڈمیشن جی جی مطلب فیسے جمع کرائے کی طرح ٹی سی لے گی کسی اور اسکول میں تو اگر ہمیں واقعی اگر اپنی جنریشن اور اس ملک کی ترقی چاہیے اور پکا ایمان چاہیے تو علم بہت ضروری ہے کیونکہ علم جو ہے نا وہ دریچے جو انسانی قافلہ آگے بڑھتا ہے ظاہر سی بات ہے مرد و زن کے ملنے سے ہی اسلامی قافلہ آگے بڑھتا ہے کہ ازدواجی رشتہ میں دیا گیا اس کے ملنے سے تو اس کے اندر جو نومولود بچہ ہے اس کی شخصیت کو سموارنے کے لیے ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے عورت تو ایک یونیورسٹی ہے اپنے بچوں کے لیے میں اپنی بہنوں سے بار بار یہ کہتا ہوں کسی پروگرام میں آپ ہی کے بعد کہی کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں جوب کرنے کے لیے نہیں اب جو ہے نا اس تائم جو علم علم معاش لیا جا رہا ہے علم حدایت نہیں لیا جا رہا ہے علم علم حدایت تو ایک طرح سے ہم بے بہرہ ہو گئے ہاں تو جس بھی بھی ہماری بہنیں ہیں اگر وہ علم حاصل کر رہی جوب کے لیے نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ بھی آپ کی پروپرٹی ہے اگر آپ نے اچھے بچے اس سوسائٹی میں اس ملک میں چھوڑ دیئے جو اس ملک کی ترقی میں قدم با قدم ملا کے آگے بڑھیں گے تو آپ یقین کریں آپ کی ایک پروپرٹی ہے میں ایک وقت ایک وقت یہ دیکھ رہا ہوں مجھا صاحب ہماری جو نسل نو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بے بہرہ ایک اس کے اندر بے رغبت ہی پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ جو میری ایک سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی کہ ہماری جو پچھلی دو جردیشن ہے اس کے اندر سے ہماری بہنوں کے اندر جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کے اندر ایک رجحان آیا ہے یہ رجحان آیا کہ وہ جوب کرنے کا رجحان آیا اسٹیٹس مینٹین کرنے کا اس کی وجہ سے وہ اس اولاد کی تربیت بھی نہیں کر پا رہی کیونکہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن اولاد اس کی جو شخصیت اسے کہتے ہیں سمرنا وہ شخصیت نہیں سمر پا رہی ہے اچھا آپ ایک بات تو بتاؤ جو عورت آٹھ گھنٹے ہیں دس گھنٹے باہر کام کر گیا ہے اس کے اندر بچے ہیں کیا ایک تو پہلی کمزور اور بچے جننے کے بعد ویگنس اور زیادہ ہو جاتی ہے شادی کے بعد بچیوں میں دو تین بچے ہوئے تو بالکل ہی اندر سے جنم ختم ہو جاتی ہے یہ شوق کہاں سے چل رہا ہے اس کو یہ اصل میں مرد نے پیدا کیا اپنا آپ کاہل بنتا کیا اپنا آپ عاش کر رہا ہے میں تو دیکھیں دونوں ذمہ دار ہیں مرد نے ایک ساجش تحت اسے باہر نکالا اس کے کپڑے اتروایا اسے کام پہ لگایا اور اپنی تسکین کی اور یہ اس کے جھانسے میں آگئی پکڑ دونوں کی ہوگی یہ آج بھی ابنا آپ کو اسی وہی عورت ابنا آپ کو ترقی آفتہ کرتی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا فرمایا اگر آپ اسلام کی تعلیمات پہ نہیں آتے اس میں مطمئن ہے یہ مطمئن کہاں ہیں بہت پریشان ہے بہت اصل میں میں تو سوسائٹی کو فیس کرتا ہوں نا مجھے پتا ہے کتنی پریشان ہیں عورتیں مجبور ہیں لیکن پھر بھی ادھری بھاگتی ہے ہاں بھاگتی اس لیے ہیں کہ اس میں اٹریکشن ہے اصل بات یہ ہے دنیا کو تو اللہ رب العزت نے زندہ دار بنایا ہے نا ایک چیز میں آرہی میں معزد صاحب کہوں گا کہ کئی نہ کئی خود مختار ہونے کا یا ایک مرد پر ایک حاوی ہونے کا بھی جذبہ اس کے اندر کئی پیدا ہوگی تھی اب آیا آپ صحیح لائن پہ قرآن میں اللہ رب العزت نے قوان کہا مرد کو دیکھیں حدیثوں سے بات ثابت ہے روایتوں سے کہ مرد کو اللہ نے باہر کے لیے بنایا اور عورت کو گھر کے لیے بنایا اب عورت جب باہر نکلے گی تو معاشرے میں افرات افری تو پھیلے گی جب ڈس بیلنس ہوگا اب جب آٹھ دس گھنٹے باہر عورت کام کر کے گئی تو بچوں کی کیا تربیت کرے گی تو بچے بے بیرہ تو ہوں گی دین سے بھی دنیا سے بھی کیسے کیسے ایکسپریمنٹ کریں گے نشے کے یا گندی فلموں کے آپ تصور نہیں کر سکتے کس طرح معاشرہ جا رہا ہمارا ہم اپنی قدری بھول گئے میں وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی ہمیں بھارت یا سنسکرٹی بہت مشہور تھی بھارت یا سنسکرٹی اندر آج بھی ہم نے دیکھا تھا ہم نے گاؤں میں آج بھی کہیں گاؤں میں قیم ہے کہ وہ اپنے دیور جیٹھیا ہوتے ہیں نا اور یا سو سر کے سامنے اتنا لمبا گھنگٹ نکال کر کے رہتی ہیں آج بھی انہیں کہتے ہیں یہ لوگ جاہل عورتیں سمجھے مجھے مجھے ایک قدری تھی وہاں پر اب اس کا سب سے پہلے کیا کرا گیا پردے کے پردے کے اندرے سے قید کر دی ترہ ترہ کی چیزیں دی گئے اور یہ آزادی کے نام پر باہر نکلی اس کا نتیجہ یہ ہوا اسلام کہہ رہا ہے بچے کو سات سال تک آپ جو ہے اس پہ زبردستی مت کرو سات سال تک کچھ مت کہو اس کو ہم نے کیا کیا خود نکلے باہر اور ہم نے بچے جو تھے اپنی آیا کے اوپر یا اس پہ میٹے کو اوپر ڈال دی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم بچوں پہ جو اس اس نسل کو پر ہم نے کیا ہے جب اسے اس ماں کی ضرورت تھی نا اگر گھر کے اندر بھی رہی ہے کچھ اور بھی کام کر رہی نا تو اسے ڈھائی تیس سال کے بچوں کو اس کے اندر ڈال دیا اسکول کے اندر اس کول میں ڈال دیا اس کے اندر اور وہ اس کو بچے وہ بچہ روتا ہو جا رہا ہے وہ بچہ ماں کی ممتہ سے محروم ہے تو بچہ اس ماں کی قدر کرے گا وہ اس بچے کیا سکھائے گی وہ جو ساتھ سال کا پیریڈ بچے کے ساتھ ماں کو گزارنا تھا وہ تو اس میں باہر وہ تو اسٹیٹیز مینٹین کرنے میں رہ گئی نہ گھر بچا نہ 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 سوار پائی اور اس کے اندر اس کی وجہ سے آپس میں بھی دوریاں بڑھ گئیں اسی لیے اتنا ڈپریشن ہے معاشرے میں دیکھیں جی ایک قرار آپ ہی دیکھیں کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ تمام مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں انسان وہ پانچ سوالوں کا جواب دیئے بھی نہ آگے نہیں جا سکتے ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تمہیں جتنا علم پہنچا اس پر کتنا عمل کیا اس لیے عمل میں آپ کے کہنے اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے سور صف کی دو نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے غصے کے انداز میں ایک بات کہی ہے کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں آج ہمیں اسلام دکھایا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے دکھایا نہیں جا رہا دکھائی دیتا ہی نہیں ہاں کیونکہ ہمارے اخلاق بھی نہیں ہیں اب ہمارے بچے جو دیکھیں گے جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں مسجد میں تو بینہ بال بنائے بینہ ٹوپی دیئے کپڑے کیسے بھی ہوں پھٹا واقاعدہ ہو دے کے بھیج دیا جاتا ہے تو ان کی نظر میں اس اس کی ویلیو کوئی ہوگی اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے اسکول کے لیے تو اتنی تیاری ہوتی ہے اب فیز بھی ٹائم پہ اور سب کچھ وین کے لیے پندر پندر منٹ کھلے رہیں گے ہمارے ماں باپ تو اس کی ویلیو ان کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے کتنی ماں ایسی ہیں صبح کو بچے کو رات کو جب بچے سلا رہی ہیں تو وہ یہ کہہ کر کے سلا رہی ہیں بیٹا صبح اٹھ جو اٹھنا ہے فجر کی نماز پڑھنے اس کے بعد اسکول جانا اور دنیا کام کرنے فجر کے ماں خود نہیں پڑھتی ہوں نے کیا پڑھائیں گی میرے وہ کیا کہیں گی بیٹا جلدی سو جاؤ صبح کو اسکول جانا اور اگر سنڈے کا دن ہے کوئی اٹھائے بھی رہا نا کہ سونے دیجئے پورے ہفتے میں ایک ہی دن اس کے چھٹی ملی ہے ہم یہی حالات ہیں تو علم کا جو حصول ہے یہ بات بتاؤں میں آپ کو اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کو ہمارے پر فرض قرار دیا ہے ان کا علم سیکھنا بھی ہمارے پر فرض ہے تو اگر ہمارے اوپر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے تو اس کا علم ہمیں اپنے بچوں کو دے کے جانا چاہیے آج جو اتنی افرت افری معاشرے میں ہے خاص طور سے مسلمان معاشرے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم تو ماں باپ پروا نہیں کرتے بچپن میں اور جب وہ بچے بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں بیبیرہ ہوتے ہیں دین سے چیزوں کو سمجھتے ہیں دعائے پوچھتے ہیں ہاں تب پھر دعائے پوچھتے ہیں دعا تاوید ہوئی طرف دورتے ہیں پھر اسی طرح جو چیز اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا کے کہہ کے چلے گئے ان کا علم سیکھنا ہمارے پر سنت ہے تو اس لیے ہمیں تمام فرضوں کا تمام سنتوں کا علم آنا چاہیے تمام بزار میں اس وقت ہر زبان میں حدیثوی کتاب بھی موجود ہیں قرآن بھی موجود ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ نکال لیں ایک اور تکلیف دے بات مجھے اس وقت سننے کو ملتی ہے ایک تو یہ طبقہ ہے جو بلکل بے بہرہ ہے کہ اسلام سے بلکل اور پوری دنیا کے اندر پوری طرح سے کھو گیا ایک وہ طبقہ ہے جو اپنا آپ کو کہتا ہے کہ ہم دنیا اور دینی دونوں علوم ہیں تو دین کے نام پر جو اس کے پاس علوم ہے یا تعلیم ہیں وہ اتنا جانتا روزہ نماز زکاة حجبس اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا وہ اخلاقیات ایک دوسرے کے حقوق سے تو بلکل بے بہرہ ہے اصل میں آج جو ہے نا تعلیم جو لی جا رہی ہے وہ صرف معاش کے لی لی جا رہی ہے آج ہدایت کیلئے تعلیم نہیں لی جا رہی اس لیے لوگ تعلیم یافتہ تو ہیں ہدایت یافتہ نہیں ہے یہ جملہ آپ میرا یاد سنا آپ اپنے بچوں کو ہدایت یافتہ بنانے کی کوشش کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا سارا جس کے ذریعے مجھے ہدایت آنی تھی جس کو مجھے پرورش کرنی تھی وہ اویلیبلی نہیں ہے اس کا جو ہمارے جو علم ہے نا وہ ہمارے دنیا کے اردگیر گھومتا ہے پیسے کے ایک چیز اور جس طرح کمائے گی پیسے جس طرح کنات جو ہے نا اسے کہتے ہیں لفظ کنات وہ ہمارے دلوں سے نکل گیا پہلے ایک آدمی کماتا تھا پورا گھر پلتا تھا اب کیا ہے اب تو سارا گھر کماتا ہے تب پورا نہیں ہوتا تب بھی آچھا اگر کما بھی رہے تو اس کا اپنا اسٹیٹس منٹین کرنی دنیا بنانے کے لیے کر رہا ہے دینی تعلیم ہو چاہے اصلی تعلیم ہو آج جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا مقصد مقصد معاشہ ہے دنیا بنانا نہیں ہے دنیا بنانا تقوی مقصد نہیں ہے اس لیے برکت ہتم ہو گئی آپ یہ دیکھیں اگر تقوی مقصد ہوتا تو اللہ رب العزت کی حیل پاتی ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے متقی بننے کے لیے پریدگار بننے کے لیے آخرت سمارنے کے لیے مقصد بدل گیا نا مقصد مقصد چینج ہو گیا نا آپ سب دیکھ لو کہ یہ بہت کم لوگ ایسے ہیں مطلب سب کو تو نہیں کہا جا سکتا لیکن نا کے برابر لوگ کیسے ہیں جو تعلیم اس ویے سے اختیار کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی ہے ہماری کریکٹر بلڈنگ ہو ہماری جو ہے تربیت ہو جب تربیت ہماری نہیں ہوگی ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر کے جائے گے ہمیں خود ہی نہیں پتا دین کے بارے میں آج میں دیکھتا ہوں لوگ فجیر خود نہیں پڑھ لے تو بچے کیسے پڑھیں گے بچہ وہ observe ہوتے ہیں بچے بلکل وہ observe کرتے ہیں وہ دیکھیں گے جب ہماری ماں باپ کی نظر میں قرآن کی ویلیو نہیں ہے کبھی کھول کے نہیں دیکھتے نماز کی ویلیو نہیں ہے نماز اذان ہوتی رہے گی نہیں جاتے وہ بھی وہ اسی کیا گئے تو میں میں اسے جی لوٹا ہم جاتا ہے جہاں بات میں نے اس سے وقف سے پہلے ختم کی تھی وہ جو سات سال کا بچہ وقف کے سیکھنے کا اس کا اندر ماں دیتا وہ چیزوں کو چھو کر کے پہچان کر کے اس طرح سے ماں سے بیس بار سوال کر رہا تھا محبت کے ساتھ اور ماں جو کہا بھی جاتا ماں بیس بار اس کو جواب دیتی باپ بھی بیس اب وہ ماں باپ نے ہم نے وقت دیا نہیں اس کو تو کیسے یہ بچہ کرے گا یہ تو یہ تو نہ ماں کی قدر جانے کا نہ باپ کی قدر جانے کا جب ماں نے اسے اپنی محبت سے محرم کر دیا اس نے جوانی ماں کر کے اسے اولڈے جن میں ڈال دیا اصل میں میں ایک بار بتاؤں آپ کو یہ دو چیزیں جو ہیں نا تمام جانداروں میں برابر ہیں سروائیول اپنی جان کی حفاظت اور سیکس اب ان میں تمیز کرنا جو ہے وہ انسان بناتے ہیں آپ کسی کے بھی کھیت میں مو مار دو تو آپ جانور والا کام کر رہے ہیں جانور بھی کسی کسی ہے ہاں تو اس لئے اپنے بچوں کو ہم نے جانور والے کام نہیں سکھانے انہیں انسان ہی بنے رہنا ہے ہماری جو قدر ہے نا اللہ کی نظر میں وہ عقل علم و عقل کی وجہ سے ہے اللہ نے ہم علم دیا حضور نے یہی تو فرمایا کہ علم اور حکمت جو ہے وہ مومن کا کھویا خزانہ ہے جہاں سے مرضی لے لے جہاں سے ملے لے لے آپ یہ دیکھیں جتنا بھی اللہ کا کلام ہے قرآن وہ ورڈ آف گوڈ ہے جتنی ڈسکوریز ہیں وہ ورڈ آف گوڈ ہیں تو ہمیں ان کا بھی علم سیکھنا ہے میں نے کہا کہ وہ سات سال جو تھے نا بچے کے شروع کے اندر اگر اس میں بچے کو پیوس کر دیا جاتا اس کے اندر تمام تر وہ اس وقت اس کی شخصیت جیسے میں آپ کا علم اقبال کے حوالہ دوں کہ ان کی ماں نے ان کے باپ نے جو ان کی پرورش کی تھی ظاہر سی بات ہے تو وہ جو شروع جو ٹائم تھا ان کے اندر خود بھی بہت زیادہ قابل تھے تو ان کے اندر جو دینی چیزیں تھی جذبات جو تھے ان کے اندر تھے کہ ایک وقت جو وہی علمہ جو تھے وہ مطلب کہاں کہ جب جب انگلینڈ نہیں گئے تھے تو کیسی شاعری کرتے ہیں جب وہاں پہنچ گئے تو پھر وہ کیا بن گئے تو میں کہاں اگر بچپن کے اندر ہمارے دلوں کے اندر دماغ میں وہ چیزیں ڈال دی جائیں گے اگر کہیں خدا نہ خاص شیطان ہمارے سا لگا کہ بھٹک بھی جاتے تو وہ اثرات لوٹتے ہیں پلٹتے ہیں اور خاص طور سے مخالف مخالف محول میں تو بہت زیادہ پلٹتے ہیں وہ چیز بلکل اللہ کی حیل پاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ واقعی شریعت پہ چل رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لئے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ کون سے علم کی بات ہوئی آپ یہ دیکھیں کوئی دنیاوی علم تھوڑی تھا چین میں اس وقت کوئی دینی علم تھوڑی تھا دنیاوی علم کے لئے علم کی بہت اہمیت ہے اسلام میں دنیاوی علم کی ہو چہدین کی علم کی ہو دونوں کی بہت اہمیت ہے آپ یہ دیکھیں جنگ بھدر کا واقعہ بہت بار میں شاید بیان کر چکا وہاں پہ جو جنگی قیدی تھے جب ان کچھ لوگوں پہ فدیہ دینے کیلئے مان نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمارے جو بچے ہیں جو لوگ ہیں انہیں علم سکھا دو کون سا علم کو قرآن و حدیث کا علم تھا وہ لوگ تو ابھی اس ٹائم ناواقف تھے اسلام سے بلکہ دشمنی پہ تھے انہوں نے وہ جو علم انہیں سکھایا تھا جو اس ٹائم ٹیکنالوجی کا علم ہوگا اس وقت کے حساب سے جو بھی علم ہوگا تو سب سے پہلا جو مدرسہ ہے سب سے پہلی جو انیورسٹی ہے وہ اساب صفحہ کی جو چبھو ترائے ہو جی اساب صفحہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے اس کی ماں ہے اور جب ماں اس سے جدہ ہو گئی تو پھر وہ سیکھے گا تو ماں کو میری بہنوں کو یہ چیئے کہ اپنی تعلیم کا فائدہ اٹھائیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں انہیں تعلیم کی طرف راغب کریں اور سب سے پہلا جو علم ہے وہ اللہ کا علم ہے دیکھئے قرآن میں اللہ نے پہلی آیت پہلی جو آیت اتاری نا وہ اکرہ بسم ربک اللہ علیہ وسلم مطلب پڑھنے کے نام پہ اتاری شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے تو میں اپنے دیکھنے والوں کو سب کو یہ بات کہوں گا اپنے بچوں کو اس کے اندر ایک اور جیسے میں عزیز عبر علیہ السلام کہتے رہا ہے اقرہ آپ سلسلہ کریں یہ ہوتا رہا دونے کے بیچ میں کہ میں نہیں جیسے کہا اقرہ بسم ربک الخلق کہ پڑھو اللہ کی طرف سے سمجھے آپ سلسلہ فوراں پڑھ دیا اس چیز کو تو تمام تر علم اللہ کے ہیں ان سب کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے لیکن جو ہمارا پہلا مدرسہ جب وہیں سے وہ غائب ہو جائے گی تو کہاں سے وہ سیکھے گا مدرسہ میں میں اس کے لئے بات کر رہا ہوں اس ماہ کو اچھا اس کے اندر باپ بھی ذمہ دار ہے ہم حالی عورت کو ذمہ دار نہیں ٹھاڑا سکتے یہ بھی آج کا جب جاتا نا شادی کرنے کے لئے لڑکے والے تو یہ معلوم ہوتا ہے لڑکی کیا کر رہی ہے اس نے جہیز کا دوسرا روح پر اپنا لیا اس ٹولمنٹ میں ابھی سے جہیز سائی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ جاپ کرنے والی لڑکی ہے پڑھے لکھی لڑکی ہے جو آگے جاپ کر لے گی تو انہیں پریفرنس دیتے ہیں اصل میں تو یہ معاشرے کی بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کیسے سمار سکتے ہیں انہیں تعلیمیاب تک کیسے بنا سکتے ہیں ہمیں یہ چاہیے آج اپنے معاشرے کے لیے خاص طور سے تعلیم میں جو بھی طبقہ پیچھے ہو جو بھی اس بھی یہ بھی نہیں دیکھنا مسلم یا غیر مسلم اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں تعلیم پر زور دینا ہے اپنے بچوں کو خاص طور سے ہائر ایڈوکیشن میں دیکھتا ہوں خاص طور سے جو بیجنس مہن ہیں مسلمان پیسے والے ان کے بچے نہیں پڑھ پاتے میں نے ان لوگوں کی ہسٹری پڑھی ہے جو ہمارے اس کی وجہ کیا ہو رہی بلک کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کیا ہو رہی مسلمان انجینئر میں سب کچھ ہیں اگر ہم نے اس کی شخصیت کا پہلو بچ میں نے سمار دیا ہوتا جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی نا ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں سب کچھ ہیں یا ٹیچر ہیں تو یہ ٹیچر کے پیشے میں ایک دن ہم نے سوئی پروگرام کیا تھا اتنی گراوٹ آ گئی ٹیچر کو اپنے جو شاگیتوں سے اتنی محبت ہوتی ہے بلکل اولاد کی طرح سے اس کا درجہ ہی باپ کی طرح سے بتایا گا ہے یہ حدیث میں اب سب میں پیسہ آ گیا اب سب پروفیشنل چیزیں ہو گئیں تو اب ہمیں نہ تو ڈاکٹر نہ تو مسلمان ٹیچر ملتے ہیں نہ مسلمان ڈاکٹر ملتے ہیں نہ مسلمان انجینئر جس دن اس کے ساتھ میں یہ اس کی شخصیت کو سمارنے کے بعد یہ علم کے ساتھ تعلیم یافتہ اور تربیت دونوں کے یہ ہمیں ڈاکٹر انجین ملنے لگے تو واقعی بے تین مالشہ تشکیل پائے گا اصل میں یہی ہے کہ ساری جو سوچ ہے نا ہماری وہ مال کے عرض گرد ہے کاروبار ذہنی طور پہ ہم کاروباری ہو چکے ہمیں نہ اللہ کی پرواہ ہے نہ آخرت کی پرواہ ہے ہم صرف چند ریچول چیزیں کر کے نماز روزہ حد زکاعت ہی سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت سمر جائے گی ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس تربیت نہیں ہوگی اور آپ تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تب تک آپ تعلیم یافتہ تو ہو سکتے ہیں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں میں نے کہا جملہ ہدایت کے لیے آپ کو اصل تعلیم کی طرف آنا پڑے گا اور اصل تعلیم اللہ کا کلام ہے اکثر و بیشتر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر لڑکی جو شادی ہو کر کے آئی ہے اس کو وہ مطلب جسے کہیں دنیا بھی ہم کہہ رہے ہیں حالانکہ سارے اللہ کے علم ہیں وہ اگر ڈاکٹر ہے یا کچھ اور یا اسے کرنا چاہیے یا دیا کوئی اور پروفیشنل سے تعلیم حاصل کر لی تو مرد اس کے اوپر اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہ تعلیم تو نے کہاں کیلئے حاصل کی دی جاؤ جاب کرو لیکن پریفیرنس تو اپنی اولاد ہونی چاہیے نا تربیت ہونی چاہیے نا اس کے بات کرے دو چار پانچ سات سال کے بعد کبھی ہو سکتا ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو پورا کا پورا ایک معاشرہ ہی خراب ہو رہا ہے اصل میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھیں معاشرے میں دیکھیں کہ یہ افرہ تفریح یہ برائی ہے کہ اس طرح سے ختم ہو بچے اتنے نشے کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماباب بے بیرہ ہو گئے انہیں اپنی مستی میں مست ہیں بچے اپنی مستی میں مست ہیں موبائل کے ساتھ کیسے کیسے ایکسپریمنٹ کر رہے کہاں جا رہے کس طرح کے کپڑے پہن رہے کس طرح کے حالات ہیں کس طرح کی پارٹیز ہیں ہمیں بہت فکر کی بات ہے آپ یقین کرو کبھی کبھی تو میں لڑت جاتا ہوں سوچیں کہ ہوگا کیا ہے ظاہر تھی بات ہے جو پیاروں سے نہیں ملنا چاہیے باہر لوگ بیٹھے ہیں باہر لوگ اس کو بیٹھے ہیں باہر اس کے ظاہر تھی بات ہے سارے ہم درد تو نہیں ہے اب وہ اس کو کوئی لوگ جیسے ابھی آپ نشے کا ذکر کیا ناظرین تو بچے پتہ نہیں کس کس لطنے پڑ جاتے ہیں اس کو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر بیشتر بچے بچوں کو ماں باپ سے ملے ہوئے کئی کئی وقت ہفتے ہو جاتے کہ کئی دن ہو جاتے ہیں سنڈے تو سنڈے ماں باپ سے ملاقات ہوتی تو وہ بچوں کے دل بھی بجھ جاتے ہیں وہ کئی نہ کئی پھر ان چیزوں کا سہارہ لے رہتے ہیں جو جب ان لوگ ڈچ میں آتے ہیں کوئی ناشا کرتا کوئی کس طرح کا کرتا کوئی موبائل پر بتا نہیں کیا کرتا اب میڈ ہے میڈ تو وہ نہیں کر سکتی میں ہی نہیں کہہ رہا ہے سبھی کے لیے اب خود سوچیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کی ہاں آئی ہوئی ہے اس ایک تو اس کا گھر بگڑا بگڑا کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بگڑ گیا اس کی وہ جو اس کا گھر ہے وہ اس تعلیم سے بے بہرہ رہ گیا جو اس کی ماں کو دینی تھی آپ دودھ وہاں چلے گئے آپ کے گھر بھی آپ کا گھر کبھی یہی آل ہے تو زیادہ ان چیزوں کا خیر رکھئے عورت کو پوری طرح سے گھر کے لیے فری کر دیئے تب ہی آپ کے بچے کی تربیت اور علم جسے کہتے ہیں تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ آپ کے بچے کہلائیں گے نہیں تو آپ علم تو حاصل کر لیں گے جو موجہ صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت یافتہ کبھی نہیں ہو سکتے تعلیم یافتہ ہو سکتے ہدایت یافتہ آپ کبھی نہیں ہو سکتے موجہ صاحب آپ کا میری عورتہ ہم تناظرین کی رہنمائی فرمانے کے اور اس ٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے پراغان